موسیقی ہلو این اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یامہا نے اپنی بائکس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے یہ اضافہ چھپیس تاریخ کو لاغو ہوگا چھپیس تاریخ سے پہلے کر کسی نے بھی یامہا کے بائکس خریدے ہیں تو وہ خرید لے یامہا نے اپنے بائکس کے تین موڈلز پر پرائیسز میں اضافہ کیا ہے اور اب ان موڈلز کی نیو پرائیسز کیا ہو گئی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یامہا کی ایشو گتہ پرائیس لسٹ ایٹھ لیں جس میں یامہا کا وائی بی زی وائی بی زی ڈی ایکس اور وائی بی آ ان تین بائکس کی پرائیسز بڑھائی گئی ہیں یامہا وائی بی زی جو کہ سیمپل موڈل ہے سپوک سیمپل کے ساتھ آتا ہے اس کی پہلے پرائیس وان لیک سکسی نائن تھاؤزن تھی جو کہ اب بڑھا کر ایک لاکھ چھیتر ہزار یعنی وان لیک سیونٹی سکس تھاؤزن روپیز کر دی گئی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اسی موڈ سائیکل کا ڈی ایکس یعنی سپیشل ایڈیشن موڈل آپ جسے کہلے جس میں آپ کو الوائی ویلز اور ڈس پرک دیکھنے میں کو ملتی ہے اس کی پہلے پرائیس تھی ایک لاکھ بیاسی ہزار پانچ سو روپے اور اس بھائی کی اب نیو پرائیس ایک لاکھ نوے ہزار روپے یعنی وان لیک نائنٹی تھاؤزن روپیز کر دی گئی ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے یہ مہاں کا وائی بی آر موڈل اس کی پہلے پرائیس وان لیک ایٹی ایٹ تھاؤزن تھی اور اس پرائیس کو پڑھا کر اب وان لیک نائنٹی سکس تھاؤزن یعنی ایک لاکھ چینوے ہزار روپے کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد جو لاست یامہا کا بائک ہے وائی بی آر وان پر فائی بی اس کی پرائیس میں فیلحال کوئی چیننگ نہیں کی گئی تو جیسے کہ اب سب کو پتا ہے کہ جب پاکستان میں بجٹ پیش ہوا تھا تو اس کے بعد یہی امید کی جارہی تھی کہ بائیس کی پرائیس میں بھی کمی کی جائے گی اس کی پرائیس میں بھی کمی ہوگی لیکن بجٹ میں صرف گاڑیوں کا ذکر ہے بائکس کا کوئی ذکر نہیں ہے یعنی ایک عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے جو کہ صرف موٹر سائیکلز پر سواری کرتے ہیں موٹر سائیکلز سواروں کے لیے ابھی بھی وہ ہی خواری ہے جو پہلے ہو رہی تھی بائکس کی قیمتوں میں سلسل اضافہ ہونے کی وجہ سے اب کوئی نیو بائک خرید سکتا ہے اور پرانی بائکس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ جب نئے بائکس کی پرائکس میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگ زیادہ تار یوز یا سیکنڈ ہینڈ بائک لینے کی کوشش کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو سیکنڈ ہینڈ بائک کے ڈیلر حضرات سے ہیں اور ہماری عوام بھی کچھ ایسے ہی ہے وہ بائکس کی ریٹوں میں ویسے ہی اضافہ کر دیتے ہیں اور یہی پاکستان کے پولسی اچھا ہے گاڑیوں کے ریٹ بڑھیں یا بائکس کے ریٹ بڑھیں سب سے پہلے جو ہے یوز پائکس اور گاڑیوں کے قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور یہ اضافہ اور کوئی نہیں ہم لوگ خود ہی کرتے ہیں جبکہ اگر ہم یوز پائکس کی یا گاڑیوں کے قیمتوں میں اگر ہم لوگ خود اس کام پیدا کرنا شروع کر دیں تو یہ مارکٹ بھی کافی اچھی چل سکتی ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں پاکستان میں مورسائکلوں کے ریٹوں پر اب کوئی بھی کابو کرنے والا نہیں ہے حکومت کی طرف سے تو بلکل بھی کوئی کابو نظر نہیں آتا حکومت نے ابھی صرف گاڑیوں کے انڈسٹری پر کابو کیا ہے بجٹ میں جو گاڑیوں کے قیمتوں میں کمی پیش ہوئی تھی اس کی وجہ سے گاڑیوں کے قیمتوں میں تو کمی ہوئی ہے لیکن بائکنگ انگویت میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور اب یامہا نے اپنی بیس کی پرائیسز میں اضافہ کر دیا ہے پچھلے دنوں میں نے اپنی ویڈیو میں جاسے کہ بتایا تھا کہ عام لوکل کمپنیز بھی بیس کی پرائیسز میں ایسے ہی اضافہ کر رہی ہیں لیکن لوکل کمپنیز تو چلیں پھر بھی ایک ہزار روپے کا اضافہ کرتے ہیں یامہا نے اپنی بیس کی پرائیسز میں پانچ ہزار روپے سے لے کر اٹھ ہزار روپے تک کا اضافہ کر دیا ہے حکومت سے اپیل ہے کہ بیس کی پرائیسز میں بھی استقام پیدا کریں یامہا کین پرائیسز کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی